پچھلے قریب تین دشکوں سے بوتل میں بند ایک جن اچانک سے باہر آ گیا دراصل یہ پورا کا پورا جو جن تھا وہ تھا مہم کان اور اس مہم کان نے انیلوں کی مشکلوں کو بڑھا کر رکھ دیا ہے یوں تو کہنے کے لئے نبھے سے اب تک اسے کئی دشک گزر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اب ایک بار پھر سے سردردی بڑھ چکی ہے انیلوں پریوار کی آخر کیا ہے وہ معاملے سے سیاسی گلیاروں میں چرچاؤں کو تیز کر دیا ہے دیکھیں اس ریپورٹ میں ہریانا میں وپکش کی جھنڈا برداری کرنے والے سووے کے مکھ وپکشی دل انیلوں کے آلہ نیتا اور ویدھان سبھا میں نیتا پرتیپکش ابھے چوٹالا کے سامنے ایک نئی پریشانی آخڑی ہوئی ہے پریشانی بھی ایسی جو قریب تین دشک پورانی ہے اور حال فلحال جس کا سامنا کرنے کا انہوں نے اندازہ بھی نہیں لگایا ہوگا درسل ابھے چوٹالا سمیت سات لوگوں کے ایک اہتیا کے معاملے میں روحتک کوٹ میں حاضر ہونے کا نوٹس جاری ہوا ہے اس کے علاوہ سبھی کو پانچ ستمبر کو کوٹ میں پیش ہو کر اپنا جواب بھی داخل کرنا ہوگا جس معاملے میں ابھے چوٹالا سمیت سات لوگوں کو نوٹس جاری ہوا ہے وہ معاملہ درسل ستائیس سال پرانا ہے یہ وہ معاملہ ہے جو حریانہ میں اپرادھوں کی فہرست میں مہم کانڈ کے نام سے چرچت ہوا تھا اس کانڈ میں اس دگاسہ دائر کرنے والے رامفل سنگھ کے بڑے بھائی حری سنگھ کی ہتیا کر دی گئی تھی جس کا آروپ ابھے چوٹالا سمیت سات لوگوں پر لگایا گیا تھا جس میں تین پولس کے سپر کوپ بھی رہے ہیں اور طلب ہے کہ فروری 1990 میں جب مہم کانڈ ہوا تھا تب ابھے چوٹالا کے پتا اومپرکاش چوٹالا حریانہ کے مکھ منٹری پت پر وراج مان تھے اور ان کے دادہ چودری دیو علال کے 난ر کی وی پی سرکار میں اوپردھان منٹری تھے سال 1989 میں کے 만ر میں جنت test دل کی سرکار بننے کے بعد چودری دیو علال نے حریانہ کے مکھ منٹری پت سے اسطیفہ دے دیا تھا اور اومپرکاش چوٹالا کو حریانہ کی باغ دور سوپ کر کیندر میں اوپردھان منٹری پت سمحال لیا تھا اس سمیں اومپرکاش چوٹالا ویدھان سوا کے سدسنے نہیں تھے اور مکھ منتری بنے رہنے کے لیے نیاما انسوار چھے مہینے کے بھی تر ان کا ویدھان سوا چناؤ جیتنا بہت ضروری تھا چودری دیویلال نے لوگ سوا کا چناؤ جیتنے کے بعد مہم کی اپنی ویدھان سوا سیٹ سے استیفہ دے دیا تھا چناؤ آیوگ نے کھالی ہوئی مہم ویدھان سوا سیٹ پر اپ چناؤ کروانے کے لیے 27 فروری 1990 کا دن تیہ کیا اومپرکاش چوٹالا نے چناؤ لڑنے کے لیے مہم سے اپنا نامانکن پتر داخل کر دیا لیکن چودری دیویلال کے ہی ایک سے پہلا سار آنند سنگھ دانگی نے مہم سے امیدوار کے طور پر پرچا داخل کر دیا اس سے پورے علاقے میں زبردست کمپٹیشن کا ماحول بن گیا اور جب متدان ہوا تو سبھی پکشوں نے چناؤ میں ایک دوسرے پر دہندلی کرنے کے آروپ لگائے لہٰذا چناؤ آیوگ نے دہندلی کی شکایتوں کو دیکھتے ہوئے آٹھ بوثوں پر چناؤ رد کر نئے سرے سے 28 فروری 1990 کو پنر متدان کرانے کا اعلان کر دیا پنر متدان کے دن بوثوں پر قبضے کرنے کو لے کر ایک بار پھر سے زوردار ہنسا فیل گئی اور گولیباری میں قریب دس لوگ مارے گئے جن میں یاچکا کرتا رامفل کا بھائی ہری سنگھ بھی شامل تھا یاچکا کرتا کے مطابق اس ماملے میں ف آی آر تو دلش کی گئی تھی لیکن اصل آروپیوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اب ایک بار پھر مہم کانڈ ویواد نے سر اٹھایا ہے اور یہ وقت ایسا ہے جب پارٹی پوری طرح سے چناؤی تیاری میں ڈوبی ہوئی تھی ایسے میں اس ویواد کا پھر سے چرچاؤں میں آنا اب ہے چوٹالہ کے لیے پریشانی کا کارن بند سکتا ہے بیورو ریپورٹ جنتہ ٹی وی